اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے چودہ سے پندرہ عادت لونگ لیں اور ان کو پانی میں اُبالیں اور اس کے بعد اس برطن کے اوپر بری کپڑا رکھ کر اس کی باپ لیں ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا دانت کا شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا دو چمچ شہد میں لسن کے دو یا تین جویں لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے جوڑوں کے درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے رات سوتے وقت دو دانیں ہریڑ کا مربع نیم گرم دوب کے ہمراہ کھائیں جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی بار بار پشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانگ بھونے ہوئے چنیں کھا کر اوپر سے تھوڑا گھڑ کھا جائیں دو ہفتے لگتار کریں پشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا بڑے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں کچھی ادھرک اگر ہر کھانے کے پر ڈال دی جائے تو پیٹ کے اوپارے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہوتی ہے کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری پچاس گرام تل کو گرینڈ کر کے ایک گلاس دودھ میں ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں زیادہ کے لیے حس پہ ضرور شہد جیسی شکر ملا سکتے ہیں شگر اور مٹاپے کا مریض بغیر شکر استعمال کریں ناشتے میں روزانہ گیرہ کھنجوریں کھائیں اس کے بعد دودھ پی لیں گیس کے مرض سے نجات ملے گی جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پیدنے لگتی ہے اور مٹاپے سے جلدی چھٹکاراں مل جاتا ہے اور زندگی بر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی سوجن ہونا یا ہاتھ پاؤں سرخ اور درد کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ روزانہ دس سے بارہ گلاس پانی سردیوں میں لازمی پیا کریں جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگ لیں ناک کھل جائے گا مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے نہ اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی میدے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خجور کو دودھ میں ملاک کر پلک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قدمیں اضافہ ہوتا ہے دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے مادے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلات کے ساتھ پیاز کا استعمال کریں پیدا من ثابت ہوگا روزانہ ورجش کرنا پالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے شگر کے مریض لسن ضرور استعمال کیا کریں یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شگر کنٹرول رکھتا ہے کمر کا درد وہ تو سون کے چند دانیں دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور یہ آپ کی نظر کو اثر انداز بھی کر سکتا ہے جسمانی کمزوری ہو یا پچکے گال ان کے لئے یہ مفید ہے ساٹھ گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کی صفو بنا لیں اس کے اندر ایک گلاس دودھ ایک کیلہ دو حدد خجور اور پانچ سے دس اس کے اندر گرام گھڑ ڈال لیں اس کا ملک شیک بنا لو اور پی لوں صرف پندرہ دن استعمال کرنے سے جسم میں درد گھٹنوں میں درد یا جسمانی کمزوری ہیں بہت زیادہ تکاوٹ رہنا یہ سب انشاءاللہ شرطیہ ختم ہو جائیں گے جب آپ سنے لگو اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگا لو دو فورا نیند آ جائے گی پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے دو کترے ڈال دیا کرو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا چہرے کے بعد نماطل ختم کرنے کے لئے پدینے کا رس چہرے پر لگائیں پیاس کو کوٹ کر سونگنے سے سردرد ختم ہوگا چائے پینے سے پشام میں یورک ایسٹ کی اتداد بڑھ جائے گی انجیر کھاؤ جوڑوں کا درد غیب ہو جائے گا امروت پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ سر گھومنا آنکھوں کے آگے اندیرہ آنا وہ غیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر پیر کی کوئی بیماری ہوتو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں سر کی خشکی کا علاج مٹھی بر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں اُبالیں اور اس سے سر کو دھولیں خشکی اور جویاں ختم ہو جائیں گی بالوں کی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا ان کا علاج یہ ہے کہ ایک انڈا ایک چمچ دہیں آملے کے پاودر میں ایک چمچ تارا میرے کا تیل اور ایک چمچ کسٹر آئل ڈال کر تھوڑی دیر رکھ لیں پھر سر میں اچھی طرح لگا لیں تین یا چار گھنٹے لگا رہے پھر سر کو دھولیں اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی میتھی کے دانوں کا استعمال کریں اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے کمر کے درس سے نجات کے لیے سب سے پہلے نماز میں لمبہ سیدہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ رجانہ خجور میں اس کی گٹلی نکال کر اس میں تل بھر کے کھاؤ یہ بہترین علاج ہے کمر کے درد اس سے نہ صرف کمر کا درد ختم ہوگا بلکہ جسم کے ہر ایک جوڑ کا درد بھی ختم ہوگا بینس کا پہلا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور پیٹ کی کئی بیماریاں جرد سے ختم ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہے وہ مصری سوپ لے کر اس کو مو میں ڈال کر چباتے رہا کریں اگر بلک کے پاس مور کا پنک لٹکا دیا جائے تو بلک کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی دیوار پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہو تو انڈے کا خول لٹکا دینے سے چھپکلیاں چھپکلیاں بال جاتی ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لسن کھائیں اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا سوتے وقت ایک گلاس پانی نیم گرم کر کے پی لو میدے کے صفائی ہو جائے گی نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بر آپ کے پیٹ میں کیڑے نہیں پیدا ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا نیم پتوں کا رس میدے کی بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرو نہایت ہی پرسکن نہیں ڈائے گی جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریبا ہفتے میں ایک مرتبہ بی بی آل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں اس صحات نرم ملائن اور خود صورت ہو جائیں گے جزاک اللہ آپ سب سے گزارش ہے کوئی بھی علاج استعمال یا ٹوٹکا آپ بھی لگات کرتے ہیں تو آپ اپنے معالج یا ڈاکٹر سے رجوع کریں پھر اس کو استعمال کریں شکریہ موسیقا موسیقا